بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم نے اپنے فیلے ویڈیو میں یہ کانٹوک اور یہ باہرک بنانے سکھاتا تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بنائیں گے یہاں پہ تناب بنائیں گے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ تناب اور یہ تناب کیسے بنتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا تناب ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے کنڈ بنا ہوا ہوتا ہے اور اس سائیڈ میں اس طریقے سے کنڈ بنا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ سیم ہیں یہ سائیڈ اور یہ والا سائیڈ بلکل سیم ہیں ابھی ہم تناب بنا لیں گے سب سے پہلے جو میں تناب بناوں گی وہ گرین کلر کا ہوگا چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں اپنا سوئی اٹیج کر لوں گی ابھی اس طریقے سے ہم اپنے تناب کو بنا لیں گے کیونکہ یہاں سے ہم اسٹارٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم بنائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک ٹانکہ لگائیں گے اس کے بعد داگے کو سامنے رکھ کے ہم دوسرا ٹانکہ لگائیں گے اس طریقے سے اور پھر اس طریقے سے ہم یہ تناب بناتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور پھر یہاں تناب بناتے وقت ہم ہمیشہ اپنے تریڈ کو سوئی کے سامنے ہی رکھیں گے تناب بنانے کا پروفر ویڈیو میں نے بنائی ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پروفر طریقے میں تناب بنانے سیکھنا ہے تو آپ میری وہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے بن جائے گا ہمارا یہ بنانے کا پروفر اسی طریقے سے ہم اپنے تناب کو بناتے جائیں گے ابھی کلر کلر کتنا آئے اسی طریقے کا وہ آپ کی مرضی ہے میرا مطلب ہے کہ یہ میں بنا رہی ہوں تو اتنا آپ گرین بنائیں گے یا اتنا بنائیں گے یا اتنا یا اتنا جتنا آپ کو پسند آئے گی اتنا آپ بنا سکتے ہیں ابھی میں اتنا ہی بناؤں گی سائز میں یہ میں نے تناب بنا لی اتنا سا کیونکہ مجھے اتنا ہی پسند ہے سوئی کو یہاں پہ نکالوں گے سوئی کو میں نے یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ اس سے بنانے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس تناب کو بھی بنا لیں گے اس سے زیادہ آسانی ہوگی ابھی ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیں گے جس طریقے سے ہم نے وہ تناب بنایا تھا اسی طریقے سے ہم اس کونے کو بنائیں گے کونے کے بنانے کا طریقہ تو اچھی طریقے سے آتا ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہاں سے اس طریقے سے داگے کو سامنے رکھ کر اور یہاں سے کونے کی طرف جائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اور پھر یہاں سے ابھی ہمیں یہاں سے پورا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ہو گیا کونے کا تناب ابھی ہم کیا کریں گے یہاں سے یہاں سے سیدھا جانا سٹارٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد پھونے کی طرف جائیں گے اور پھر اس کونے کی طرف جائیں گے اوپر کی طرف اس طریقے سے ہمارا یہ تناب بنتا جائے گا اس سے بنانا بہت ہی سیمپل اور بہت ہی آسان ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی اور آپ لوگ یہ سے بنانا بہت ہی آسان اور سیمپل طریقے سے سیدھ جائیں گے ابھی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا یہ تناب بن جائے گا ابھی اس سائیڈ بھی میں توڑا سا بنا لوں گی کیونکہ اس کا میں تناب توڑے دیپرنٹ سا طریقے سے بنا ہوں گی ابھی میں یہاں سے سیدھا جانا سٹارٹ کر لوں گی اور پھر یہاں سے نیچے کی طرف جاؤں گی اس طریقے سے اس طریقے سے ابھی جو میں بنا رہی ہوں پہلے میں نے پہلی ویڈیو جو میں نے بنایتی تناب یہاں پہ میں نے دوسرا کلر یوز کیا تھا لیکن اس دفعہ میں یہاں پہ بھی سیم کلر یوز کروں گی کیونکہ میں اس طرق کو ڈیفرنٹ شیپ دینا چاہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو فسند آئے گی تو اسی طریقے سے ہم اپنے تناب کو بناتے جائیں گے تب تک یہ کھونہ کمپلیٹ ہو جائے ہمارے جو کھونے ہوں گے ان کھونے کو ہم ایک ہی کلر میں سے بنائیں گے پہلے میں نے ایک ہونہ دو کلر سے بنایا تھا ابھی میں پورا بنا ہوں گی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے بنا ہے ابھی یہاں سے تھوڑا اس طرح جاؤں گی اور پھر وہاں سے ہمارا دوسرا کلر اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے بن جائے گا ابھی اسے نیچے کی طرح سے نکال لوں گی یہاں سے سٹارٹ ہوگا میرا دوسرا کلر جو ہے فنگ کلر ابھی یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل یہ بن جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لائن بھی بن جائے گی ابھی ہم یہ بنائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دونوں کھونے میں نے ایک کلر سے بنائیں ہیک کلر سے اور ایک ہی کلر سے ابھی یہ دونوں کھونے بھی بنائیں گے اس طریقے سے ایک ہی کلر سے بن جائیں گے تاناپ کو کس طریقے سے بنائیں گے وہ تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور کونٹ کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے وہ بھی ماشاءاللہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اپنے تاناپ کو بناتے جائیں گے بہت سیمپل اور آسان ہے یہ ہمارا کونڈ ہے اس کونڈ کو ہم اسی طریقے سے بنایں گے دیکھیں اس طرح سے ہمارا کونڈ بن جائے گا یہ ایک کونڈ جو ہے اس کو ہم ایک ہی کلر سے بنایں گے پہلے ہم نے دو کلر سے بنایتے لیکن ابھی ہم ایک ہی کلر سے کونڈ بنایں گے اس طریقے سے اس کے بعد ہم یہاں سے سیکونڈ کر لیں گے اس طریقے سے ہم جانا سٹارٹ کر لیں گے اس سے بنانا بہت ہی سیمپل اور آسان ہے آپ اچھی طریقے سے سیکھ جائیں گے اسی طریقے سے یہ بنتا جائے گا یہاں پہ آکے کونڈ ہو جائے گا اس طریقے سے اب یہ دیکھیں یہ کونڈ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم نیچے کی طرف جائیں گے اور یہ والا کونڈ بنائیں گے یہ والا کونڈ جو میں بناوں گی لیکن ہمارا جو داگہ ہوگا وہ سیمی کلر کا ہوگا کیونکہ یہ دو پونڈ میں سیم کلر سے ہی بناوں گی یہ کیسے بن جائے گا اس طریقے سے ابھی یہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا اب جائیں گے اس طرف جائیں گے یہ دیکھیں ابھی ہمیں یہ کونڈ بنائیں گے یہاں سے ہمیں یہ کونڈ کر دیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ سارے کونڈ اسی طریقے سے بن جائیں گے اور یہ والا جگہ اس طریقے سے بن جائے گا اور یہ پورا تناب اور یہ تناب اسی طریقے سے بن جاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ تناب پورا اس طریقے سے بن جاتا ہے اور یہ والا تناب بھی اس طریقے سے بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کونڈ اس طریقے سے بن جائیں گے اور یہ والا سائیڈ اس طریقے سے بن جائے گا یہ والا سائیڈ اور یہ کونے اس طریقے سے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جو بن جائیں گے دوسرے چیزیں اور یہاں پہ سیاست پیت یہاں پہ یہاں جو باقی سارے بچے ہوئے ٹک کے جو باقی سارے بچے ہوئے چیز ہیں انشاءاللہ تعالی آپ نیکسٹ ویڈیو میں سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ٹک مکمل طور پر تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس ٹک کا لک کیسے نکلے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا